شوگر موت سے بدترین بیماری ہے اور اس کی دو بڑی علامات کون سی ہیں کہیں آپ کو بھی شوگر تو نہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم نشاستے کاربوہیٹریٹس کو شکر گلوکوز میں تفضیل کر دیتا ہے جس کے بعد لوگ لوگ پنکریاز میں پیدا ہونے والے ہارمونز انسولین ہماری جسم کی خلیوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ توانائی کے حصول کے لیے اس شکر کو جذب کرے شوگر کا مرتب لاحق ہوتا ہے جب انسولین مناسب مقدار میں پیدا نہیں ہوتی یا کام نہیں کرتی اس کی وجہ سے شکر ہمارے خون میں جمنا شروع ہو جاتی ہے اگر کسی شخص کو شوگر ہو تو اس کی علامات یہ ہیں کہ اسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے معمول سے زیادہ پشاب آتا ہے خصوصا رات کے وقت تکاوٹ محسوس ہوتی ہے وزر میں نمائیاں کمی دیکھنے میں آتی ہے دھندلی نظر اور زخم کا نہ بھرنا وغیرہ ہے خون میں شوگر کی زیادہ مقدار خون کی شریانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اگر خون کا جسم بہار ٹھیک نہ ہو تو یہ ان عزاں تک نہیں پہنچ پاتا جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اصاب کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے درد اور احساس ختم ہو جاتی ہے بنائی جا سکتے ہیں اور پیرو میں انفیکشن ہو سکتا ہے عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ نابینہ پن گردوں کے ناکارہ ہونا دل کے دورے فالج اور پاؤں کٹنے کی بڑی وجہ شوگر ہی ہے سن دوزار سولہ میں ایک اندازے کے مطابق سولہ لاکھ افراد شوگر کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے شوگر کا علاج ایسے کیا جا سکتا ہے ڈاکٹرز کی دی گئی ہدویات کا باقیدگی سے استعمال کیا جائے اس کے ساتھ ہی متوازن غزا کا استعمال بھی بہت ضروری ہے عموما ایسا ہوتا ہے کہ مریض ادویات باقیدگی سے استعمال کرتے ہیں لیکن نہ تو متوازن غزا کا استعمال کیا جاتا ہے اور نہ ہے طرز زندگی میں تبدیلی لائی جاتی ہے جو افراد شوگر میں مبتلا ہیں وہ یہ بات ذہنشین کرنے ادویات کے استعمال سے مطلوب نتائج حاصل نہیں ہو سکتے اس زمن میں طرز زندگی میں تبدیلی لائنے کے ساتھ مہر غزائیات کی ہدایت کے مطابق متوازن غزا کا استعمال بھی ضروری ہے اس کے علاوہ ایسے مشروبات کا استعمال بھی ترک کر دیا جائیں جن میں سے زیادہ مٹھاست کارمن ڈائک سائٹ پائی جاتی ہے ان میں کوکاکولا مشروبات سارے فیرست ہیں ان کی بجائے سادہ پانی بغیر چینی کی چائے جو کافی کا استعمال زیادہ بہتر ہے شوگر کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کھانا معمول سے کم کھائیں دو وقت کھانے کی بجائے اگر چار سے چھے وقت کھائیں تو مرض بھی خاصا کنٹرول رہتا ہے سفید آٹا اور جاوال کی نسبت بغیر چھنہ آٹا یا جو اور بیسر کا آٹا زیادہ فیدہ مند ہے چلبی والا گوشت ہرگز استعمال نہ کریں مرگی مچھلی ڈالیں مواجات سبزیاں اور پھنوں کو اپنی خوراکہ حصہ بنائیں دوستو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر شکریہ موسیقی